میری پکیڑی پانانے میں کیا دل ہے میری پکیڑی پانانے میں کیا دل ہے ستا دلیوں پانے میں کیا دل ہے ستا دل ہے ستا دل ہے آپ کا نام یہ سلپیو آپ بتائیں کہ آپ نے یہاں سے سعودی پیدل جانے کا ارادہ کیا ہے تو آپ کو یہ خیال کہاں سے آیا یا آپ کو یہ ماتیویشن کیسے کیا ہے یہ تو اپر کتابوں پڑھا ہے کہ آج پیدل میں بہت بڑی زیلت ہے ہمارے بڑکے ہند سے ہندوستان سے حضرت آدم علیہ الرحمن سے 40 آج پیدل پانا ہے سبحان اللہ وہ حضرت امام حسن کے پاس ایک سے ایک سواری موجود تھے پھر انہوں نے پیدل چھڑ کر پچیس آج پیدل پسٹا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں بڑاپے کے عالم بزرگی کے عالم پہنچا تو مجھے اس چیز پر افسوس ہوا کہ میں نے بہت سے عمل دیا لیکن ایک عمل میں نہ کر پایا وہ ہے پیدل حاج اس کا مجھے کافی افسوس ہے پھر میں نے یہ بھی کتابوں پڑھا کہ اس کے ایک قدم پر ساتھ سنے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے آپ کا کیا میسج رہے گا کیا پیغم رہے گا میں اپنے ہر ایک فرد کے لئے اپنے ہر ایک چہرے کے لئے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کچھ رکھیں عباد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک ہی خیر عطا کریں دوسری جو آپ کہنا کہ میرے اس کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو روحانیت کے علاوہ روحانیت سے خادل نہیں ہوسکتی ہے میں کہتا ہوں یہ جتنا بھی میرا زندگی کا سفر ہے اپنان عظیم کا دکھنا ہے یا یہ جو اس وقت ہے یہ حضور پیر طریق رہبر شرط اللہ حضرت اللہ مباجی بیا امتیاز احمد صاحب اللہ تعالیٰ جن کا تعالیٰ پانٹ ہی پورا سے ہے اور ان کا عالمی خاندان ہے خاندانے کے لئے جیسا سفر جو اور جیسا اجوہ ہے مجھے اس چیز کے لئے انہوں نے میرے دھوائیں کی اللہ تعالیٰ نے آنے کے لئے سے کہا ہوں امین سوہان اللہ اللہ تعالیٰ میں مدینے چلا اللہ تعالیٰ میں مدینے چلا آئیے قافلہ حضرت مولانا نبیتا ہوں اب دلکل یوں صاحب اشرفی قادری مددہ ذیلہ و نورانی انمائیت میں مینٹ جامعہ ملچس سے روانہ ہوا آج انہوں نے بانیت حد جارت حرمین شریفین کا سفر شروع کیا ہے اور مینٹ جامعہ ملچس سے پیدل ہم جناب جناب نیتے شدار خرشید میر صاحب محمد صدیق میر صاحب اور ان مزرگوں کی کانکوان پہ ان کے قابستان پہ حاضری کے لئے یہاں حاضر ہوئے ہیں مولانا عبدالقل یوں صاحب اشرفی کی مائیت میں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کا سفر آسان فرمائے جس پیارے سفر کے لئے جا رہے ہیں اللہ تعالی اس سفر کو قبول فرمائیں عام تمام حضرات مہنڈر کے پنچ کے جنبو کشمیر یاست کے خصوصاً ہنڈیا کے لوگ اللہ تعالی ان کو خوش آر رکھے پور عمر رکھے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو ہمارے جان مال حضرت آبنوں کی حفاظت ہو آج مولانا عبدالقل یوں اشرفی صاحب کے ساتھ ہماری ایک معزز بزرگ سرین ہستی اللہ بازی انتیاز صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بانڈی پورا سے آئے ہیں اور وہ بانڈی پورا سے قابلے میں بانڈی پورا والے کیا بلکہ پوری کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ قابلے ساتھ مبارک باد ہیں ہماری جمع کشمیر سے ایک مرض مجاہد زمانہ تعلیمی جس کا سیاہ صاحب ستھرا گزرا ایک عالم باعمل ہے اور پھر قرآن پاک کا قاطب جنہوں نے الفی قرآن پاک لکھا ہے الفی قلمی قرآن پاک جس کا ہر صفح اللہ تبارک و تعالی کے اس میں جلالت سے منصوب علیف سے شروع کیا ہے ہر صفحے کی ہر ستر علیف سے شروع کی ہے اور وہ قلمی قرآن پاک جس کی آج مرکزی ڈامی ماشید مینڈر میں زارت کروائی ہے عوام کو اور ساری عوام کے لئے انہوں نے دعائیں کی ہیں اور ہم یہ گزارش کریں گے کہ اپنے صبر میں ہر موڑ پر اللہ کو خیریت سے لے جائے سرکار کے روزہ انگر پر جب حاضری ہو آپ ضرور ہم مینڈر والوں کو کشمیر والوں کو انڈیا والوں کو یاد کرو گے جہاں دنیا اسلام کے لئے آپ نے دعائیں کرنی ہیں خصوصا اپنے وطن اپنے علاقے کے لئے اپنی سوام عوام حل سنت علماء اولیاء صلحاء سب نمازیوں کے لئے دعائیں کرنی ہیں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرائیں ہمیں عزتیں اور عابرویں نصیب کرمائیں اور ہر مسلمان کو اللہ تعالی اپنے گھر کی اپنے پیارے نبی کے دیارے منورہ کی زیارتیں رسیب کرمائیں